ٹیکنیکل کیو چینل سبکرائب کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بائل آئیکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں قبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل کیو دوستو آج ہم بات کریں گے دوہزار اٹھارہ میں جتنے بھی لانچ ہونے والے موبائل ہیں خصوصاً ان موبائلز کی بات کریں گے جو فلیکشپ موبائل تھے جو میڈرینج کے موبائل تھے تو ان میں سے کون سے اچھے رہے کون سے صحیح رہے کوئی کانست کے حوالے سے صحیح رہا ہے کون سا موبائل کیمرے کے حوالے سے یا کوئی بقیہ جتنی بھی سپیسیفکیشن ہے اس کے حساب سے کون سا موبائل اچھا رہا کون سا موبائل اچھا نہیں رہا تو دوستو ایک طرف تو ان موبائلوں کی بات اپنی جگہ پہ ہے ہم ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا موبائل کس رینج میں رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ دوہزار اٹھانہ میں جتنے میڈ رینج اور جتنے فیلیکشپ یا اس سے جتنے بھی لور کلاس کے جتنے بھی موبائل بنے ہیں کم از کم جس میں جو انڈرائیڈ ہے وہ دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک کی رینج کے موبائل ایک طرف تو ہم یہ سوچ رہے ہیں پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو نیپال ہو جتنے بھی جہاں پہ یہ اردو ہندی بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے وہاں پہ ایک چیز کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ یار جو ہے یہ گروبت چھا رہی ہے پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے لوگ فاکو گزار رہے ہیں لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اتنی مارا ماری چل رہی ہے جی فیلیکشپ سیٹ لیے جا رہے ہیں میڈرین سیٹ لیے جا رہے ہیں اور اتنی بڑی سیل اور جتنی سروے کے حساب سے جتنی بڑی سیل ہوئی ہے اس سیل کے مطابق اتنے امیر لوگ اگر ہمارے ہاں نہیں ہیں تو پھر اتنے موبائل کس نے خریدے یہ بھی اپنی جگہ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک جو گوگل والوں کا سیٹ ہے پکسل تھری ایکسل یار لاکھ روپے سے زیادہ کا موبائل ہے یا ایس نائن ہے گلیکسی والوں کا ایس نائن پلس ہے ایس ایٹ ہے ہونر والوں کا ہے یا ہواوے والوں کا ہے پی ٹوئنٹی پرو ہے یا آئی فون ہے آئی فون ایکس ہے یار یہ اتنے مہنگے مہنگے موبائل اگر یہ ان ملکوں میں سب لوگ غریب ہیں تو یہاں پہ بھی تو اتنی بڑی سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں پورے ورلڈ میں ہوتی ہے لیکن بھارت میں پاکستان میں نیپال میں بنگلہ دیش میں بھی ٹھیک تھاک ہے جتنے یوٹیوبر جو ہیں چینلز پہ یہ بنا رہے ہیں اپنی ویڈیوز ان ویڈیوز کو ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس لینگویج سمجھنے والے جو ہندی اور اردو سمجھتے ہیں یہ سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو بھیا اتنی بڑی سیل ہو رہی ہے تو اس سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنی غربت نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں الحمدللہ پیسہ کافی ہے پورے ملکوں میں ہے کوئی بھی میرا خالے اتنا غریب نہیں ہے یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ایک سروے ہے لیکن بات کرتے ہیں کہ ابھی ان میں سے سب سے پہلے جو دوہزار اٹھارہ میں فلیکشپ سیڈ جتنے بھی ہیں جو پہلا نمبر ملا ہے وہ گوگل کے پکسل ایکسل تھری کو وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ کیمرو کا کینگ ہے اس کا کیمرو جو ہے تمام کیمرو کا کینگ ہے اس کے بعد سیکورٹی کے حوال سے پریویسی کے حوالے سے جو سب سے ٹاپ کا نمبر ملا ہے وہ تو ویسی جیسے سب کو پتا ہے کہ جی آئی فون مطلب پریویسی اس کی زندہ باد ہے اس حساب سے اور اس کے بعد جو ٹاپ کا ملا ہے سیل کے حساب سے کیونکہ وہ ملا ہے گلیکسی کو گلیکسی جو ہے ایک سیریل ہو یا ایس سیریل ہو سکس پلس ون ہے یا ایس ایٹ ہے ایس نائن ہے ایس نائن پلس ہے تو یہ اس وجہ سے کہ ان کی کاؤسٹ باقیوں کی نسبت جو ہے آئی فون اور پکسل کی نسبت کم ہے تو اس وجہ سے یہ سیل کے حساب سے یہ ٹاپ پر آئے اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے ہواوے کا پی ٹوئنٹی پرو کا کیونکہ پی ٹوئنٹی پرو کا پھر فلیٹ شپ کے حوالے سے ریٹ اور بھی کم ہے ان کے حساب نیس کی بات چل رہی ہے تو دوہزار انیس میں دیکھیں کون کون سے جتنے بھی کچھ لیکس ہوئے ہیں ابھی فیلال تو دیکھیں نا یہ ایک کانسپٹ پیش کیا گیا کہ یہ اس طریقے کا ہوگا ابھی دیکھیں یہ دوہزار انیس میں سب سے پہلی بازی کون لے جاتا ہے سب سے پہلا فون کون لانچ کرتا ہے ابھی اس کے لئے تو دو تین دن کا انتظار رہ گئے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کیونکہ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں گی لائک کرنا مت بھولے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ